اسلام علیکم ویوورز میری یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ کی اپیسوڈ نوبر ٹونٹی ون جس میں ہم لوگ دو قسم کے پیزے بنائیں گے ایک وائٹ سوس والا پیزا اور دوسرا چلی سوس والا پیزا میرے پاس دو آرڈر آئے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر لی جائے بہت ساری لڑکیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وائٹ سوس کیسے بنتی ہے آپ وائٹ سوس کے ساتھ پیزا کس طریقے سے بناتی ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں پورا منشن کیا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے وائٹ سوس بناتی ہوں تو اس لیے ویڈیو کو سکیپ کے بغیر اند تک لازمی دیکھئے گا چلیے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی یہاں ایک باول میں میں تین کپ میدل ہوں گی گھر کی میرنگ منٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں دیکھا اس کے بعد میں نے دو چمچ جو ہیں وہ ایسٹ کے شامل کر لی ہیں اس سے جو ہماری جو ڈو ہے وہ بہت زبردست رائز ہو جائے گی ایک چمچ جو ہے وہ میں نے شگر کا لے لیا اور ون فورت میں نے چمچ جو ہے وہ نمک کا شامل کر دیا ہے ڈرائنگ ریڈنٹس کو پہلے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم لوگوں نے ہلکا نیم گرم پانی لینا ہے یاد ریکھے گئے ویورز جس طرح جس طرح آگے سردیاں آ رہی ہیں تو ہم لوگوں نے ہلکا نیم گرم یا ہلکا نیم گرم دو جو ہے وہ استعمال کریں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ ایزی لی رائز ہو جائے اور آپ لوگ اس میں ایک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں دو چمچ آئل کے شامل کر دوں گی ہم لوگ پہلے تھوڑا سا ڈو کو گون دیں گے ہارڈ ہم لوگوں نے گون دے ہیں پتلا بلکل بھی نہیں گوننا پھر ہم لوگ اس کے اندر دو چمچ آئل کا شامل کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو گون دیں گے تاکہ جتنی بھی انگریوڈنٹس ہیں سپیشلی جو ایزٹ ہے وہ اچھے طریقے سے میدے میں مکس ہو جائے اب یہاں پہ میں نے دو کو ایک گھنٹے کی ریسٹ کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم لوگ چکن کی سٹفنگ ریڈی کر لیں گے ان کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے بھون لیں گے چلی فلکس کا شامل کر دیں گے سمپل اینگریوڈر سور نہیں کریں گے اس نے نمک کا شامل کر دیں گے ان کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو ان کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے سوسی شامل کریں گے ایک چمچ میں نے چیلی سوس شامل کی ہے ایک چمچ میں نے سرکش کا شامل کی ہے اور ایک چمچ ہی میں نے سویا سوس کا شامل کر دیا ہے اب ہم لوگ اس کو اتنا پکائیں گے کہ جو اس کا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے یہاں پہ ہماری دو جو ہے وہ رائز ہو گی ہے اس کو پنچ کر لیں گے ایرز جو ہے وہ ختم کر لیں گے اس کے بعد یہاں میں نے دو جو پیزیں ہیں وہ میں نے بنانے ہیں 250 گرام میں نے ایک ڈو لی ہے اور 250 گرام میں نے دوسری ڈو لی ہے کیونکہ میں میڈیم پیزہ بنا رہی ہوں اور میڈیم پیزے کی جو ڈو ہوتی ہے وہ 250 گرام ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے پیزہ پین میں دونوں جو ڈو ہیں ان کو سیٹ کر لینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو ریسٹ پر رکھ دیں گے جب سے وہ ریسٹ ہو رہی ہے تو ہم لوگ اس کی وائٹ سوس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک بڑا چمچ جو کھانے والا ہے وہ اس میں میڈے کا شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سے میں روشٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ آئل کا شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے یہاں میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے وہ ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست آئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے mix کریں گے تاکے جو اس میںلمز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائے ون فورٹ میں نے اس میں نمک کا شامل کی ہے ون فورٹ ہی میں نے اس میں کالی مرچ کا شامل کر دیا ہے اس کو ہلکی آنچ پر ہم لوگوں نے پکانا ہے اور ایک جو لیئر کٹ کر کے میں نے اس میں چیز کی شامل کر دیا ہے اس سے بہت ہی لا جواب قسم کی چیزی سی جو لک ہے وہ آئے گی اس کو ہم لوگوں نے اتنا پکانا ہے کہ جو چیز ہے وہ اچھے سے melٹ ہو جائے اور بالکل سلو آنچ پہ ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی وائٹ سوس ریڈی ہوگی ہے اور ہمارا جو پیزے کی جو ڈو ہے وہ دوبارہ سے رائز ہوگی ہے اس کے بعد فوق کی مدد سے ہم لوگ اس کے اندر ہول کر لیں گے اس سے ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے طریقے سے بیک ہو جائے گی اس کے بعد جو وائٹ سوس ہے وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے بہت سارے لڑکیاں مجھ سے کوسٹن کرتی تھی کہ آپ وائٹ سوس کیسے بناتی ہیں تو یہ میری وائٹ سوس کی ریسپی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے جو پیزے ہے وہ بہت ہی لا جواب قسم کا بنتا ہے یہاں پہ میں نے چلی سوس جو ہے دوسرے پیزے پر لگا دی تھی اس کے بعد ویجیز لگا دیں گے ہم لوگ کیپسکم لگا دی ہیں انین لگا دیں گے اس کے بعد اور اس کے بعد ہم لوگ ٹوماتو جو ہے وہ اس کے پر شامل کر دیں گے اور اب دوسرے پیزے کی پر بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ساری جو چیزیں ہیں وہ لگا دیں گے میرے دو فلیور کے آرڈر تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور یہ ویڈیو شیئر کر دوں اس کے بعد ہم لوگوں نے چکن کی جو سٹفنگ تھی وہ جو ریڈی کی تھی وہ لگا دیں گے جب دیر تک یہ لگ رہی ہے تو میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا یہاں پہ میں نے دو کڑھائیاں جو ہیں وہ رکھ لی ہیں پہلے دس منٹ پہلے میں نے ان کو ہائی فلم پر پری ہٹ کر لیے تھا اور بینہ چیز کے ہم لوگ اس کو پندرہ منٹ بیک کریں گے ففٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہم لوگ جو پیزی ہیں وہ بیک کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے چیز کا پروسس کریں گے شیک کر لیتے ہیں ہمارا جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں ہمارا جو پیزی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ چیز جو ہے وہ اس کی پر شامل کر دیں گے اس طریقے سے آپ لوگ جب پیزی بنائیں گے تو ایک تو پیزی آپ لوگوں کا بہت زبردست بیک ہوگا بریڈ جو ہے وہ بھی بہت ہی سوفٹ بنے گی اور جو چیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو چیز ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کرنے سے آپ لوگ کی چیز بھی جو ہے ڈرائی نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے اس کے پر اورگینے جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے اور اس کے پر میں آلیوز لگا دوں گی اسی طرح جو میترد ہم لوگوں نے اس پر کیا ہے وہ دوسرے پیزے پر بھی ہم لوگ سیم کریں گے اب پیزے کا جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا پیزا چیک کریں کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور دیکھیں کتنے کم ٹائم میں ہمارا جو پیزا ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا چیز لگانے کے بعد میں نے اس کو ٹین منٹس دوبارہ دیئے تھے بیک کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں اس کی فائنلی لک جو ہے وہ ریڈی ہو گی ہے اور ہماری چیزی سا بہت زبردست سوفٹ سا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اس سے جو ہے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ میرے جو تھا پیزا آرڈر کا تھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ